لیج یہ تیار ہے ہماری مزیدار جیلی بلکل بزار جیسی جیلی لگ رہی ہے نا اس کے اندر ہم نے جیلیٹین میں نال لی کہ آپ کو نظر آڑا اگر بہت ہی سوفٹ بنی ہے جیلی آپ اس کو فوڈ چارٹ میں ڈال سکتے ہیں کریم چارٹ میں ڈال سکتے ہیں رشن سیلڈ میں ڈال سکتے ہیں اسلام علیکم ویلکم بیک تو میری یوٹیوب چینل آسان ریسپی انڈ بیلوگ آج کی ریسپی میں آپ کے لئے لیکن ہوں وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ آج کی ریسپی میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ گھر میں جیلی کیسے بناتے ہیں بغیر جیلیٹین کے یہ ریکھیں چلے جیلی بنانا ہے سٹارٹ کرتے ہیں یہ ایک گلاس میں نے پانی کے لیے یہ نورمل پانی ہے زیادہ 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 کڑا میں یہ چار سے پانچ چمچ میں نے چینی کے لیے اب اس چینی کو ہم نے اس کے اندر مکس کرنا ہے اٹھنا چمچ کو پانی کے اندر لانے کے لیے چینی کے دانے بلکل اس کے اندر مکس ہو گئے یہ دیکھیں چینی بہت ہی ایک سے طریقے سے مکس ہو گئے ایک بھی اس کا دانہ اندر نظر نہیں آ رہا یہ دیکھیں اب ہم نے اس کے اندر جو ڈالنا ہے کون فلور یہ نیشنل کو کون فلور آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں کون فلور یہ ہم نے تین چمچ اس کے اندر ڈال لیا اور اس کو بہت ہی جیسے ہم نے چینی پہ اس کے اندر مکس کرنا ہے اور پھینس کو ہم نے آدھے بھنٹوں کے لیے پکنے کے لیے رکھ دینا چلے پہ یہ دیکھیں فلیم ہون کر لیا میں نے اب یہ جو جس کے اندر چلے پر لکھ دیا میں نے یہ دیکھیں آپ میں اس کو ہلائی جانا ہے آپ نے رکھنا نہیں ہے تو یہ جیلی ہم بنا رہے ہیں یہ خراب ہو جائے گی یہ دیکھیں اس کا کلر چینج ہونا شروع ہو گیا یہ دیکھیں آپ کو بھی یہ دیکھیں یہ دھوڑی سے گاری گارہ سبی ہونا شروع ہو گیا اس کا پیل آپ نے چلے کی آگ زیادہ تیزنے کرنی ہلکی رکھنی ہے اور اس کو ہی لاتے رہنا ہے یہ دیکھیں اس کا کلر کتنا پیارا آگیا یہ دیکھیں ابھی ہم نے اس کو تھوڑا اور پکانا ہے تقریباً داس میٹ اور پکائیں گے یہ دیکھیں اس کا دو مکسٹر تھا جیلی کا وہ اوڑ زیادہ سمودھ ہو گیا یہ دیکھیں ابھی ہم نے اس کو اوڑ پکانا تھا تر کے لیے اس میں ہم نے جو پانی گلاس دالا تھا اس پانی کو کشک کرنا ہے 10 منٹ کے لیے ہم اس کو پکائیں گے یہ میں نے فوڈ کلر لی ہے ریڈ کلر کا جو کلر آپ کو پسند ہے آپ وہ ڈال سکتے ہیں جیلی کے اندر اس کو پانی اس کے تھوڑے مکس کریں گے اور اس پہ جیلی کے اندر ہوں گے یہ دیکھیں کہ ویدا میں ماں پسند تو یہ جیلی کے اندر ہمیں کلر ڈالیں گے یہ دیکھیں جو میں نے گھنیں کلر کا۔ وہ اب میں اس کے اندر ڈال دوں گے جو کلر آپ کو پسند ہو جاتا تمہیں کلری کا آپ کو پسندو جیلی کا اب cancer اب جیلی کو لگا سکتے ہیں اس کے لیے۔ پلیٹ لے اس کے اندر یہ دیکھیں میں نے اس پونی دالیا جیلی کے ساتھ پانی پوائل بھی لگا سکتے ہیں پانی بھی لگا سکتے لیکن میں نے پانی لگایا اب جو جیلی بنائی تھی وہ میں پلیٹ کے اندر ڈال دنے لگی یہ دیکھیں ساری جیلی میں نے اس کے اندر ڈال لی ہے اب ہم اس کو فریج میں رکھ دیں گے تھنڈا ہونے کے لیے 3 سے 4 گھنٹ ہم اس کو فریج میں رکھ دیں گے تھنڈا ہونے کے لیے دیکھیں لیج یہ تیار ہے ہماری مزیدار جیلی ایک گھنٹہ ہو گئے اس کو فریج میں پڑے اب میں نے اس کو دیکھا تو یہ دیکھیں بہت ہی پیاری اس کو شیپ آئی ہے اور بلکل بزار والے جیلی لگ رہی ہے اب اس کو میں کسی برتن میں سرف کروں گی یہ دیکھیں بہت ہی آرام سے یہ جیلی اب اس کے میں پیسیز کروں گی یہ دیکھیں اس طرح سے پیسیز کرنے آپ نے یہ دیکھیں اب آپ نے اس کے پیسیز کرنے بلکل بزار جیسی جیلی لگ رہی ہے اس کے اندر ہم نے جیلیٹین میں رنالی بلکل بزار جیسی جیلی تیار ہوئی ہے یہ دیکھیں آپ اس کو مختلف ریسپیز میں ڈال سکتے ہیں جیسے ڈیزرٹ ہو گیا فروڈ چٹ ہو گیا اس کو دیکھیں آپ اس کو اس طرح سے ہم نے کٹ کرنا ہے آپ اس کو فروڈ چٹ میں ڈال سکتے ہیں کریم چٹ میں ڈال سکتے ہیں رشن سیلڈ میں ڈال سکتے ہیں بس آپ نے ایک چیز کا دھیان رکھیں اس کو کسی پانی والی چیز میں نہیں ڈالنا نہیں تو یہ پیگل جائے گی آپ نے اس کو کوئی بھی جیسے ڈرائی ریسپی ہوتی ہے جیسے فروڈ چٹ ہوگی سیلڈ ہو گیا آپ نے ایسی چیزوں میں ڈالنا ہے اس کو یہ ویڈیو ہم آپ کے لئے بناتے ہیں پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا کریں اب میں جیسے جائی کی پیسیز ہیں ان کو الگ الگ کروں گی یہ دیکھیں اب میں آپ کے اس کے دو پیسیز کے اوپر آپ کو یہ چینلیں لگا کے بتاؤں یہ دیکھیں میں نے جیلے کی دونوں سائیڈوں پر چینلیں لگائی ہے اور یہ دیکھیں بہت ہی پیاری لگ رہی ہے اور بلکل بزار جیسے سوفٹ بنیا یہ دیکھیں یہ دیکھیں لگتا جیسے بزار جیسی ہے یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہو اگر بہت ہی سوفٹ بنی ہے جلی ہماری اگر آپ اس کو زیادہ ہارٹ کرنا چاہتے تھا آپ اسے زیادہ دو تین گھنٹے کے لیے فیجی میں رکھیں ہم یہ ویڈیو آپ کے لیے بناتے ہیں پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا کریں اور زیادہ سے زیادہ لائک کیا کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ